بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز کیسے آپ سب لوگ انبید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کا جو ہمارا سیشن ہے یہ تھوڑا لمبا ہونے لگا ہے چونکہ آج ہم پروفیشنلی پہلا جو لیکچر ہے اسے سٹارٹ کریں گے اور یہ ایڈوکیشن سے ریلیٹڈ جتنے بھی انٹرویوز ہو رہے ہیں انساروں کی پریپریشن کے لیے بھی کافی رہے گا اور اس کے علاوہ جو ریٹن ٹیسٹی ایڈوکیشن سے ریلیٹڈ چاہے وہ ایف پی ایس سی کے اور پی پی ایس سی کے ان کے لیے بھی کافی رہے گا میں نے کوشش کی ہے کہ بھی پریسائزلی جو فلوسفی ہے اسے بتاؤں اور مین مین جو باتیں ہیں ایک تو فلوسفی میں جب خود پڑھ رہا تھا بیئرڈ کر رہا تھا 2019 میں تو مجھے تو کافی ٹاف لگتی تھی لیکن میں نے پھر فلوسفی بہت ساری جگہوں پہ پڑھی تو آج میں نے کوشش کی ہے کہ بھی بہت ساری بکس کا ریفرنس بھی ساتھ میں لیا ہے میرے پاس کوالیفائی گائیڈ ہے کاروان کی سیریز ہے کرکس آف ایڈوکیشن ہے علامہ اقبال اوپن انویسٹریز کی بکس بھی ہیں اور میری اپنی انویسٹری اگریگلچر فیصلہ بات اس کے بھی نوٹس ہیں تو انساروں کو لے کے میں نے کہا بھی ایک شارٹ اور پریسائز جو انہیں سمری بتا دی جائے تو کوشش کروں گا بھی پچیس سے تیس منٹ میں ساری فلوسفیز کو کور کیا جائے اس کی مین مین باتیں تاکہ انٹرویو میں فلوسفیز کے بارے میں اکثر پوچھا جاتا ہے مطلب میں یہ کہنے ہوں اگر دس لوگ انٹرویو لیں گے تو وہ چھے یا سات سو لوگوں میں سے مطلب کسی نہ کسی سے لازمی وہ پوچھتے ہیں کوئی ایک فلوسفی دو فلوسفیز یا کوئی دو فلوسفیز کے فرق یا کوئی وہ اس طرح کی کوئی بات پوچھتے ہیں جو ریلیٹڈ فلوسفی سے ہی ہوتی ہے تو شروع کرتے ہیں فلوسفی جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہوں گے فلوسفی لاو آف ویزڈم لیکن یہ کہ فلوسفی کی جو ڈیفینیشن ہے مختلف لوگوں نے مختلف مختلف طریقوں سے ڈیفائن کیا ہے تو میں نے اپنی ایک پریسائز ڈیفینیشن بنائی ہے کہ فلوسفی is the study of logical reasoning the nature of reality nature of knowledge and nature of values آپ لوگوں نے پوری فلوسفی جو ہے نا اس کے لیے شروع میں ہی بتا دوں تین باتوں کو آپ نے یاد رکھنا ہے reality knowledge values یہ تین باتیں آپ نے یاد رکھنا ہے reality knowledge values یہ تین باتیں ہر فلوسفی جو ہے ان تین میں سے کسی ایک پیرامیٹر کو لے گی یہ پیرامیٹر ہیں تین reality knowledge values تو ان تین پیرامیٹر کو یاد رکھنا ہے آگے جنہیں بھی ہم فلوسفی کو ڈسکس کریں گے ان کے نام بھی بتا دے چلوں پہلے ہم جنرل فلوسفی کو دیکھیں گے جس میں ہمارے پاس پانچ جنرل فلوسفی ہیں idealism realism naturalism pragmatism اور existentialism اس کے بعد ہم major educational جو فلوسفی ہیں ہمارے پاس perennialism essentialism progressivism اور reconstructivism یہ ہم نو جو ہیں نا فلوسفی فلوسفی آپ کے اہلے ہیں کوشش کروں گا ان کو sharply اور precisely جو ہیں نا بتاؤں اچھا تو Aristotle نے philosophy کو کس طرح define کیا Plato نے کس طرح define کیا یہ بھی interview میں پوچھا جا سکتا ہے Aristotle نے کہا کہ philosophy is a science that investigates the nature of being as it is in itself کہ جو nature ہے اس کو اس کی حقیقت کے ساتھ تلاش کرنا یہ جو ہیں نا philosophy کہلاتا ہے یہ کہنا ہے ارسطو کا Plato یہ کیا کہتے ہیں Plato جو ہیں یہ ارسطو کے teacher ہیں یہ یاد رکھیا گا تو Plato نے کہا philosophy aims the knowledge of the eternal nature of things یعنی یہ بھی یہیں حقیقت اصلیہ کی تلاش یہ کہلیں اچھا اب ہم philosophy کے اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ہیں philosophers جنہوں نے philosophy کی مختلف مختلف definitions کی ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ جو دو Plato اور Aristotle ہیں ان کو سمجھنا ضروری ہے philosophy کے اگر ہم areas کی بات کریں تو جس طرح مختلف بیالوجی کی مختلف branches ہیں main branches physiology بارٹنی اس طرح philosophy کے بھی areas ہیں تو اس میں philosophy کے ہمارے پاس تین major areas ہیں یہ interview میں last time کسی کا میں سن رہا تھا interview تو انہوں نے پوچھا کہ there are how many areas of philosophy تو انہوں نے کہا there are three areas تو انہوں نے کہا define کون سے ہیں تو یہ ان کے تین areas ہیں ontology epistemology and axiology تو ontology جو ہے اس کا دوسرا نام metaphysics بھی ہے اور اس کا تعلق reality سے ہے اور epistemology اس کا تعلق knowledge سے ہے اور axiology کا تعلق values سے ہے axiology کی مزید تین سب areas بھی ہیں وہ بھی آگے ہم discuss کریں گے definition کی دیکھ ہیں study of تو ہمارے پاس جو reality ہے knowledge ہے یہ تو آپ لوگ کو پتا ہوگا values کسے کہتے ہیں اخلاقی جو ہمارے پاس رویے ہیں روایات ہیں اتوار ہیں تو اور طریقے یہ سارے values کہلاتی ہیں تو انہی معاشرے کے اندر جو رویے ہوتے ہیں وہ چاہے انفرادی ہوں یا اجتماعی ہوں ان رویہوں کو جو ہم کل ملا کے values کا نام دیتے ہیں انہی values کی study ویلیوز اچھی بھی ہوتی ہیں بری بھی ہوتی ہیں good or bad دونوں ہو سکتے ہیں تو ایکزیالو جی کی جیسے میں نے پہلے بتایا تین سابعی ریاض ہیں اس میں ہمارے پاس ethics and social political philosophy کی پہلی پہلی سابعی یہ ہے اور اسے ہم moral philosophy بھی کہتے ہیں moral صحیح پتہ چل رہا ہے کہ اس کے اندر اچھے بری کے بارے میں سارا کچھ ہوگا تو آپ مزید اس کی ڈیٹیل دیکھ لیں اس میں کس طرح کے questions کو ڈیل کیا جاتا ہے what is good what is bad what is right what is wrong اور اسی طرح کی باتیں جو ہیں مطلب اچھے برے سے related جو بھی چیز ہوگی وہ ساری ethics میں آئے گی aesthetics یہ کیا ہے aesthetics is the theory of beauty beauty کسی کہتے ہیں مطلب کچھ لوگوں کو music پسند ہے کسی کو art پسند ہے تو یہ جو ساری چیزیں بیوٹی میں آجاتی ہے تو مطلب اس field کی جتنی بھی باتیں ہوں گی وہ ساری aesthetics میں آئیں گی what is art what is beauty what is the relation between art and beauty تو یہ ساری چیزیں aesthetics میں آئیں گی اور تیسرا ہمارے پاس ہے social political political philosophy نام سے پتہ چل رہا ہے social political philosophy studies the value judgments operating in a civil society be it social or political کہ جتنے بھی مطلب وہ سارے رویہ جو کسی معاشرتی طبقے کو ظاہر کریں گے وہ پھیرائیں گے social philosophy کے اندر اس کے اندر بھی اچھی بری باتیں آ جاتی ہیں سو اس میں major جو questions جیسے میں نے پہلے بتایا یعنی انصاف اور نانصاف یہ کیا ہے تو مطلب اس میں بھی اچھا برا دونوں آ جائیں گے what makes an action judgment just or unjust اور اسی طرح what is society یہ سارے questions ہم اس میں دیکھیں گے اس کے علاوہ ہم نے شروع میں جب میں نے define کیا ہے philosophy کو philosophy is the study of logical reasoning یہ میں نے شروع میں لکھاتا تو logical reasoning کیا ہے اس میں جو word logic ہے یہ logic کیا ہے logic is the study or theory of principles of right reasoning کہ right reasoning جو ہے اس سے related جو study ہوگی یا theory ہوگی اسی کو ہم logic کہیں گے تو ہمارے پاس جو logic ہے یہ اس طرح کی questions مطلب جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ logic میں آئے گے what is an argument what does it mean to argue what makes an argument valid or invalid or what is a sound argument یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ right reasoning جو ہے اسے logic کا نام دیں گے philosophy کے اب ہم نے جو تین areas کی بات کی ہے اب ہم philosophy کے styles کو دیکھیں گے philosophy کے ہمارے پاس تین styles ہیں ان میں speculative philosophy analytical philosophy اور perspective philosophy یاد کرنے کا طریقہ بتا دوں speculative جو ہے اس کا تعلق صرف development of theories ہے اس کا کام یہ ہے analytical philosophy نام سے پتا چل رہا ہے analytical analysis تو یہ analyze یہ سارے جو ورڈ یعنی کسی چیز کا تجزیہ کرنا تجزیہ کرنے کے لئے ہم اس کے ہر ایک angle سے ہر ایک part ہر ایک segment کو دیکھتے ہیں تو اس کا تعلق کیا ہے explain the whole with the help of parts اور perspective philosophy ہمارے پاس perspective جو ہمارا نظریہ ہوتا ہے کسی چیز کے بارے میں ہمارا تاثر تو یہ deals with ethics aesthetic sense good philosophy میں آئیں گی یعنی اس کے اندر جو ہماری exology ہے نا وہ exology جو کام کرے گی جہاں پہ تو وہ perspective philosophy بن جائے گی جہاں پہ epistemology کام کرے گی وہ analytical philosophy اور ontology جہاں پہ کام کر رہی ہوگی تو وہ speculative philosophy کہلائے گی تو اب ہم آتے ہیں philosophies کی طرف تو پہلے ہم پانچ general philosophy اس کو discuss کریں گے جس میں ہمارے پاس number one پہ ہے idealism اس کے بعد realism naturalism pragmatism اور existentialism ان کو بھی ہم discuss کریں گے تو idealism کی طرف آتے ہیں idealism اس کے founder ہیں ہمارے پاس plateau اور plateau کے ساتھ آپ سوکراتیس کو بھی کہہ سکتے ہیں اور main topics اس کے اندر کیا ہوگا idealism نام سے پتہ چل رہا ہے idealism آپ کو میں شارٹلی بسیتنا بتا دوں idealism یہ کہتی ہے کہ جو کچھ آپ سوچتے ہیں وہی حقیقت ہے جو کچھ بھی ہم سوچ سکتے ہیں یعنی انسان کی سوچ جو کچھ سوچے گی حقیقت بھی وہی ہوگی یعنی فرض کریں میرے سامنے ایک چیز ہے نئی چیز ہے میں اس کے بارے میں سوچ رہا ہوں کہ یہ جانور ہے حقیقت میں ہو سکتا وہ پرندہ ہو لیکن میں نے سوچ ہے جانور ہے تو بس idealism کہتی ہے کہ یہ جو ہماری سوچ ہے وہی دراصل حقیقت وہی ہے تو اس کے بعد اس میں جو بکش نالج ہے اسے idealism فیور کرتی ہے کہ ہمیں کتابیں پڑھنی چاہیئے کتابوں سے معلومات ورڈ کو یہ پوز کرتی ہے یعنی مادی دنیا ظاہری دنیا کو یہ خلاف ہے یہ کہتی ہے صرف روح اور روحانی دنیا اور اس کے بعد خیالات سوچ اور یہ ساری چیزیں رویہ اقدار طور طریقے ان کو یہ سپورٹ کرتی ہے اور جو مادی دنیا ہے ظاہری دنیا ہے اور ٹیکنالوجی آپ کہلیں اس کو یہ پوز کرتی ہے اور ٹیچر سینٹر ہے یہ مطلب زیادہ تر فوکس مین ایمفیس ٹیچر پہی رہتا ہے بس ٹیچر جو کچھ بولے اسی کو ہی سٹوڈنٹ نے فالو کرنا ہے سبجیکٹ اف سٹڈی کون سے سبجیکٹ ہیں جو ایڈیالیزم میں ہم کرتے ہیں ایتھکس ریلیجین لوجک لائٹریچر یومینیٹی جمناسٹک جیوگریفی آرٹس یعنی آرٹس سارے سبجیکٹ ریلیجیس سبجیکٹ وہ سارے ایتھیکل سبجیکٹ وہ سارے اسی میں آئیں گے ٹیچر کا رول کیا ہے ایڈیالیزم کیا کہتی ہے میں نے پہلے بتایا ہے ٹیچر ڈومینٹ ہوتا ہے اور ٹیچر is ڈومینٹ ایم فیز آف ٹیچر is to inspire ڈی سٹوڈنٹ to make them spiritual اور ٹیچر کا سارا فوکس یہ ہی ہوتا ہے کہ روحانی طور پر سٹوڈنٹ یہ عظیم انظان بنے اور اس سے بڑھ کر وہ نہیں سوچتے بس وہ کہتے روحانی طور پر اگر اچھے بن گئے تو بس پھر یہ اچھے ہیں ٹیچنگ میتھڈ کون سے ہیں جن کو ایڈیالیزم سپورٹ کرتی ہے لیکچر میتھڈ ڈسکشن میتھڈ اور ڈائیالیکٹر میتھڈ یہ ڈائیالیکٹر میتھڈ یہ لکھا گیا غلطی سے تو یہ ڈائیالیکٹر میتھڈ ہے تو یہ یہ کیا ہے لیکچر میتھڈ کیا ہے ڈسکشن میتھڈ کیا ہے ڈائیالیکٹر میتھڈ کیا ہے ان کے ڈیس آگلے لیکچر میں آپ کو بتائیں گے تو شارٹلی اگر میں آپ کہوں ایڈیالیزم کیا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں ایڈیالیزم is a discipline of mind and intellect کے سوچ اور ہماری جو سمجھ ہے بس اسی کو ہی ہم ایڈیالیزم کا نام دیں گے ریالیزم یہ بھی teacher centered ہے لیکن یہ ریالیزم جو ہے ایڈیالیزم کیا پوزٹ ہے کیوں ایڈیالیزم روحانی دنیا کو سپورٹ کرتی ہے اور جو ریالیزم ہے یہ مادی دنیا کو سپورٹ کرتی یہ کہتی ہے نہیں ایسا نہیں ہے جو ہم سوچیں وہ درست ہو ریالیزم کہتی ہے کہ پہلے ہم observe کریں گے دیکھیں گے جو نظر آئے گا اس کو ہم صحیح مانیں گے ایسا نہیں کہ جو کچھ ہم نے اپنے دماغ میں سوچ لیا تو ریالیزم کے جو فاؤنڈر ہیں پلیٹو کے سٹوڈنٹ تھے کرتی ہے کریکٹر سٹکس کی بات کریں ریالیزم تو ریالیزم کے جو کریکٹر سٹکس ہیں deals with real things real experience traveling observation اب دیکھیں یہ کہتی ہے جو حقیقی چیزیں ہیں حقیقی تجربات ہیں بس وہ ہی سچ ہیں ایسا نہیں کہ ہم باہر تو نکلے نہیں ایسا ہم نے اپنی طرف سے بنا جائیں گے سڑک ہوگی پہاڑ آئے گا اور ہم اوپر جائیں گے نیچے جائیں گے اوپر جائیں گے تو سانس ہماری جنت ہے یعنی یہ ساری باتیں سوچنے سے انہوں نے کہے بھی چیزیں درست نہیں ہوگی جب تک کہ آپ ریال میں ان چیزوں کا experience نہیں کریں چیزوں کو دیکھ نا پڑے گا کہ وہ صحیح ہے یا نہیں ہے سبجیکٹ اف سٹڈی ہم نے پہلے دیکھا تھا ایڈیالیزم میں ایک لمبی list تھی ریلیجیس سبجیکٹ تھے ایتھیکل سبجیکٹ تھے اور اس طرح کے سبجیکٹ جب کے ریالیزم کی اندر ہمارے پاس سبجیکٹ سپیرچول بینگ بنا رہا تھا یعنی روحانی پیشوہ بنانے کی کوشش کر رہا تھا جبکہ جو ریالیزم ہے ہمارے پاس یہ اس کے اندر بچوں کو سائنس دان بناتا ہے سائنس سکھاتا ہے اس نے تجربات پریکٹیکل ریال لائف ایکسپیرینس کے بارے میں بتا رہے ہیں تیچنگ میتھڈز کون سے ہیں ریالیزم اب سائنس کی نکلی ایکسپیرینس کی اور اس کے پریکٹیکل کی بات نکلی تو میتھڈ بھی چینج ہوگا تو اس کے اندر انڈیکٹیو میتھڈ اور ایکسپیرمنٹل میتھڈ اب یہ تینوں میتھڈ بھی کیا ہیں ان کے ایڈوانٹیز اور جلد جلد ہی آپ دوسرے لیکچر بھی مل جائے گا اور اس کے اندر اور بھی کافی ساری باتیں بتاؤں گا میں انشاءاللہ کوشش کروں گا انشاءاللہ اگر ہم دیکھیں ریالیزم is all about the material world اور یہ کہتی ہے کہ material world are real things and it is opposite of idealism which only belongs to ideas and values نیکسٹ ہمارے پاس نیچرل لیزم ہے نیچرل لیزم ہمارے پاس پہلی فیلوسپی ہے جو student centered ہے یعنی اس میں زیادہ تر جو زور دیا جاتا ہے وہ student کی ذات کے گرد یعنی یہ ساری فیلوسپی کہتی ہے main center of study ہوگا ہمارا وہ student رہے گا founder اس کے روسو ہیں اور main topic اس کے اندر self expression of child ہے جیسا کہ ہم نے idealism میں دیکھا اس میں main topic کیا تھا میں دوبارہ سے revise کراتا چلوں اس میں ہمارے پاس جو main topic تھا وہ ideas تھے اور realism کے اندر ہمارے جو main topic تھا material word تھا یعنی physical subjects تھے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس naturalism ہے اس main topic self expression of child یعنی اللہ ما اقبال نے خودی کا نام کہا انسان کا اندر ہے اسی کو ساری زندگی بیان کیا تو یہ naturalism کو کچھ اس طرح ہی سمجھ رہے آپ self expression of child فیور کسے کرتی ہے یہ science کو بھی فیور کرتی ہے اور scientific knowledge کو بھی فیور کرتی ہے characteristics اگر کہ ہمارا مقصد ہوا life کسی کی ذات کا اظہار instinct is based of all education یہ instinct ہے instinct mean natural desire that is not learned from environment instinct کہتی ہیں وہ خصوصیات جو ہم نے کسی سے سیکھ ہی نہ ہو قدرتی طور پہ پائی جاتی ہوں بچہ پیدا ہوتا ہے تو خود بخود ہی دودھ پینا شروع کر دیتا ہے اس نے کسی سیکھا نہیں کسی نے اس بتا یا نہیں بھی ایسے کرنا ہے تو یہ instinct ہے یعنی وہ کام جو ہم قدرتی طور پہ سیکھیں تو یہ جو naturalism ہے یہ کہتی ہے instinct is the base of all education اور naturalism نام سے پتہ چل رہے تو nature ساب ظہر ہے nature is everything and everything comes from nature کہ ہر چیز nature یعنی قدرتی طور پہ پائی جاتی ہے اور جتنے بھی ideas ہیں وہ قدرت سے ہی ہمیں ملے ہیں یعنی جو دنیا ہے word ہے یعنی آپ یوں سمجھ لیں دنیا کا نظام ہے اس کو ہم سمجھیں گے اس ہی ایکسپیڈینس انٹرسٹ ان ایکٹیویٹیز اور نیچرلیزم ایک اور نئی بات لے کی آئی اس نے یہ بتایا کہ ہیری جو ویراستی اور محولیاتی عوامل ہیں وہ بچے کی پرسنیلیٹی پر اثر انداز ہوتے ہیں کریکیولم اگر سٹڈی کا دیکھا جائے تو اس میں جو نیچرلیزم ہے اس کے کریکیولم جو ہیں ڈیفرنٹ ایج لیول کے لئے ڈیفرنٹ ہے ایج 1 to 12 years کے لئے کیا ہے نیگٹیو ایجوکیشن ٹریننگ آف سینس لرننگ فرام انوائرمنٹ اور فرام فیملی این ہوم ایج یعنی یہ کہتا ہے کہ ایک سے بارہ سال تک بچہ نیگٹیو ایجوکیشن سیکھتا ہے ٹریننگ آف سینس یعنی جو اس کے سینس نے کس طرح کام کرنا ہے یعنی آپ مچورنس کہہ لیں اس کے اندر مچوریٹی ایستہ ایستہ آتی ہے اور اپنے انوائرمنٹ فیملی اور ہوم سیکھتا ہے نیگٹیو ایجوکیشن کیا ہے نیگٹیو ایجوکیشن یہ ہوتی ہے وہ کہتا ہے کہ بچے کو فری رہنے دیں وہ ادھر ادھر گھومے پھرے گا خود بخود باتیں سیکھ جائے گا تو ایک ہوتی ہے ٹیچر سکھاتا ہے ٹیچر ہمیشہ بچے کو پوزٹیو سکھاتا ہے ایک ہے بچہ ایسے گھوم رہا ادھر ادھر تو کبھی وہ بات اچھی سیکھ لے گا کبھی بوری بھی سیکھ لے گا تو اسی پر ہم نیگٹیو ایجوکیشن کہیں گے اور ایجو ٹویلڈ ٹویلڈ کے لیے انہوں نے کیا بتایا انہوں نے کہا کہ ایجو ٹویلڈ ٹویلڈ یہ فارمل ایجوکیشن جو ہے وہ ایجو ٹویلڈ ٹویلڈ میں جو ہے وہ فارمل ایجوکیشن لیں اور انٹیلیکٹ کی ٹریننگ ہوتی ہے آپ کی جو زیانت ہوتی ہے سوچ ہوتی ہے اس کے جو خلیے ہیں ان کو تقویت ملتی ہے اور فیزیکل سائنسز یعنی جو بیالوجی فیزیکس میسٹری میتھیمیٹیکس اور اس طرح کی جو سائنسز ہیں اور ایجوکیشن کے ساتھ آپ ایجوکیشن بھی چیزوں کو کر رہے ہوتے ہیں ریال لائف میں اور ٹوینٹی اور اسے اب کی جو ایج اس میں ایکسپیرینس بیس سائنس ٹیچنگ اب اس میں ایکسپیرینس بیس ٹیچنگ تو ہے لیکن سائنس واری ایکسپیرینس ٹیچر کا رول کیا ہوگا اس میں ٹیچر ایکٹس ایز 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 مینیجر ٹیچر مینیجر کے طور پر کام کرے گا مینیجر چیزوں کو مینیجر کرتا ہے تو ٹیچر نے کیا مینیج کرنا ہے ٹیچر نے اس طرح کی بچوں کو انوائرمنٹ مینیج کر کے دینی ہے جس میں بچے زیادہ سے زیادہ چیزوں کو سیکھ سکیں ٹیچنگ میتھڈ نیچر ایز میں اگر ہم دیکھیں تو موٹیویشن ہے ڈائریکٹ ایکسپیرینس ہے اور چائیڈ انٹرسٹ کو دیکھ ہم اس کا جو ٹیچنگ میتھڈ ہے وہ الہیدہ سے ترطیب بھی دے سکتے ہیں اگر ہم انشارٹ بولیں تو یہ ہے کہ اس میں بچے کی نیچر اور بچے کی فریڈم کی بات ہو رہی ہے تو یاد رکھے گا نیچرلیزم جو ہے یہ نیچر اور فریڈم ان دونوں سے اس کا تعلق رہے گا پریگمیٹیزم مجھے یہ فلوسپی اچھی لگتی ہے پریگمیٹیزم کے فاؤنڈر جو ہیں وہ جان ڈیوی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ویلیم جیمز اور کل پیٹرک انہوں نے بھی پریگمیٹیزم کے لئے کام کیا ہے پریگمیٹیزم کے اگر کریکٹر دیکھے جائیں چینج کو یہ کہتے ہیں کہ جو ورڈ ہے وہ چینج نہیں ہوتا وہ فکس رہتا یعنی جو چیزیں ہیں وہ جیسی ہیں ویسی ہی رہتی ہیں لیکن یہ جو پریگمیٹیزم یہ کہتی ہے چیزیں ان کے اندر تبدیلی آتی جائے گی جو 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 وقت گزرتا جائے تبدیلی آتی دیکھا تھا اس میں بھی ایکس پریگمیٹ ہے اور ایک ہوتا ہے آپ کا ایکس پریگمیٹ لیکن ضروری نہیں کہ جو آپ کا ایکس پریگمیٹ ہے وہ ہمیشہ ویسے ہی نتائج دے تو ہو سکتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ آپ کے والدین کہتے ہیں بھی ہمارا پچاس سال کا تجربہ ہے ہم جب بھی ہم نے یہ کام کیا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے یہ ان کا ایکس پریگمیٹ ہو گیا لیکن ریکن ریکنسٹرکشن کیا ہے اب دور بدل گیا ہے اب ضروری نہیں کہ پچاس سال پہلے جو ان کا تجربہ ہو وہ اب ہم بھی اگر ان وائرمنٹ سے گزریں گے تو ویسا ہی ہو گا یہ ایسا نہیں ہے تو ریکنسٹرکشن آف ایکسپیرنس کو یہ آپ یوں ہی سمجھ لیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ہمارے تجربات تبدیل ہوتے جائیں گے اور ان کے نتائج بھی تبدیل ہوتے رہیں گے تو یہ فلیکزی بیلیٹی سے اس کا تعلق ہے پرگمنٹیزم کا اور اس کے ساتھ ساتھ اگر پرگمنٹیزم میں ہم سبجیکٹ دیکھیں کون کون سے پڑھائے جاتے ہیں تو یہ لینگویج سوشل سٹیڈیز جنرل سائنس اور ویرس ایکٹیویٹیز تیچر کا رول اگر ہم دیکھیں پرگمنٹیزم میں تو تیچر ایکٹس از سید احمد خان اسی طرح جو بڑے بڑے انشن فلسپرز ہیں اور ویسٹرن فلسپرز ہیں ان پر میں علیہ دہ سے انشاءاللہ ویڈیو بناوں کا وہ بھی اپلوڈ کر دوں گا اس پر کام جاری ہے وہ بن جائے سارا ترتیب دے لوں پھر انشاءاللہ اس پر ویڈیو بنا کے وہ بھی دے دوں گا پچھلی بار انٹرویو میں انہوں نے ایک کسی بھائی سے پوچھا تھا کہ امام غزالی تو انہوں نے پھر ان کا نام بتایا ان کی فلسپا اور انہوں نے جو باتیں اور اس طرح ایک سے انہوں نے ابن خلدون کے بار میں بھی پوچھ ریا تھا تو ساری باتیں انشاءاللہ شیئر کریں گے جلدی اور teaching method pragmatism جو ہے کس teaching method کو support کرتا ہے pragmatism میں نے آپ کہا مجھے یہ philosophy اچھی لگتی ہے اور کیوں کیونکہ اس کے اندر experience اور practice شامل ہے تو جب experience practice شامل ہوگی تو teaching method بھی اس کے مطابق بنے گا تو کون سا teaching method ہے project based problem solving method activity based learning learning by doing learning by doing یاد رکھئے گا learning by doing جو ہے ہمیں بلکہ یہ آپ لوگوں سے میں question کر لیتا ہوں learning by doing کا concept کس نے دیا تھا یہ مشہور ایک philosopher ہے ان philosopher کا نام مجھے آپ اسی ویڈیو کے کمنٹ میں بتائیے اور real life situation method یہ سارے methods اور learning جو اتنے بھی methods ہیں یہ بھی انشاءاللہ ایک ہی ویڈیو میں سارے انشاءاللہ ایک ہی ویڈیو میں کوشش کروں گا سب کو ایک ساتھ بتائے جائیں ان کے advantages اور disadvantages بھی pragmatism کو اگر ہم شارٹلی بیان کریں تو pragmatism ہمارے پاس کیا ہے pragmatism ہمارے پاس ہے free discipline or self discipline یعنی بچے کی ذات کو بنانے کے لئے یہ کام کرتی ہے child centered بھی سے کہہ سکتے ہیں existentialism existentialism یہ اس کے جو founder ہیں وہ ہمارے پاس ہیں care god care god آپ مزید دیکھ لیجئے گا میں خود بھی بھولنے میں کافی شروع میں دکت آئی پھر کافی اس کی pronunciation دیکھیں بھی صحیح pronunciation کیا ہے founder اس کے ایک بار پھند سے دیکھ ہیں existential کے وو کے guard ہیں main topic اس کے اندر individual and individuality یعنی فرد اور فرد کی ذات یہ اس کا main topic ہے تو اس طرح ایک اور philosophy بھی ہے جس کا تعلق فرد سے نہیں فرد جب بہت سر افراد ملیں تو society بنتی ہے تو existentialism فرد اور فرد کی ذات کو بیان کرتی ہے اور ایک اور philosophy ہے جو کہ society کو بیان کرتی ہے پورے سماج کو معاشرے کو تو وہ ہم last میں دیکھیں گے وہ بھی جلد آنے لگی ہے existentialism کے characteristics کی اگر ہم بات کریں تو existentialism نام سے ہی پتہ چل رہے existence is ultimate individuality of man is supreme اور یعنی سب سے اہم جو ہے وہ انسان کی ذات ہے man is a center of study home education is better than school دیکھیں کس طرح یہ philosophy کہتی ہے بھی زیادہ جو بہتر ہے home education شہنہ بجائے اس کے سکول میں پتہ نہیں کیوں ایسا یہ کہتی philosophy man is responsible for his own doings freedom is the source of ultimate values idea of death should be accepted gracefully modern and youngest philosophy یہ پوچھ سکتے ہیں سب سے modern philosophy کون سی ہے existentialism اور 20th century philosophy ہمارے قریب کی ہے oppose the ready made concept of existence کا اس کو oppose کرتی ہے یعنی جس طرح idealism اور realism نے کہا bookish knowledge تو یہ bookish knowledge کو reject کرتی ہے یہ کہتی ready made جو concept ہیں ان کو چھوڑ کے آپ نئے ideas نئی باتوں کی طرف بھی آئیں اور believe in freedom of man and his self direction تو یہ بھی freedom of man میں یقین رکھتی ہے main subject of study existentialism کا main subject of study صاف زہر ہے ہم نے شروع میں دیکھ لیا main topic اس کا individual اور اس کی individual لیٹی ہے تو اس کا main subject ہوگا وہ individual and its relationships اور curriculum اس کا اگر ہم دیکھیں تو curriculum اس کا کوئی fix نہیں ہے وہ یہ philosophy کہتی ہے کہ ہر individual کے لیے الہد الہد curriculum بنائے جائے freedom of choice of curriculum اس کوئی کہہ سکتے ہیں teacher کا رول کیا ہوگا existentialism میں ہم پہلی دیکھ چکے ہیں چونکہ یہ بچے کی ذات اور بچے کی ذاتی جو اس کی حیثیت ہے اس کو بیان کرتی ہے تو یہ child centered philosophy teacher acts as a facilitator perennialism ہمارے پاس teacher centered approach ہے اس کے اندر teacher ideas کو teach کرتا ہے اور اس کے founder کون ہے perennialism کے یہ maritain اور addler اگر کوئی غلطی ہو تو مجھے بتا دیجئے maritain اور addler characteristics اگر ہم perennialism philosophy کے دیکھیں تو یہ study of great books اب چونکہ idealism کیا کرتی تھی idealism میں آئیں گے لیکن یہ perennialism بھی اسی پہ کام کر رہی ہے لیکن یہ کہتے ہیں ہمارے ideas نہیں جو بڑے بڑے لوگ ہیں مطلب جو آپ کہہ لیں کہ historical people ہیں یا بڑے جو کسی ملک سائنس دان ہوتی ہیں کوئی بڑے رہنما ہوتے ان کے ideas کو study کیا جائے تو یہ perennialism classroom discipline پہ کافی توجہ دے رہی ہے اور everlasting reality focus on old things پرانی باتیں وہیں صاف جہر ہے جب جو لوگ بڑے طبی بنتے ہیں جب وہ مر جاتے ہیں اور permanency is more real than change یہ چینج کے خلاف ہے یہ چیزیں جو ہیں وہ permanent ہیں جو ہمارے بڑے کہہ گئے ہیں rationally and spiritually وہیں idealism بھی spiritually prepare رہا تھا student کو یہ بھی تو emphasize reasoning thinking and memory اسی طرح thinking ideas یہ سارا ایک ہی معاملہ ہے education is constant like human nature تو یہ کہتے ہیں education constant ہے یعنی جو rules regulation ہے وقت گزرنے کے ساتھ ان کے اندر تبدیلی وقوع پذیب نہیں ہوگی ایسا کہنا ہے preenialism کا اور most conservative اور inflexible philosophy ہے conservative اور inflexible ہے اور teacher کا رول اگر ہم preenialism میں دیکھیں تو یہ teacher centered approach ہے جس کے اندر teacher بس ideas کو teach کرے گا اور ہم نے آنکھیں بند کر کے سنتے جانا ہے اور سکراتک ڈائلاغ ہے جس سکراتک ڈائلاغ کیا ہے سکراتیز میں نے آپ کو بتایا ہے جو جو philosophers ہیں ان پہ میں الہدہ سی ویڈیو بتاؤں گا تو وہاں پہ سکراتک ڈائلاغ کا ایک method ہے اس کے تین steps ہیں وہ بھی انشاءاللہ اس ویڈیو میں بتائیں کریکیولم پرینیلیزم کی سٹڈی کا کیا ہے یہ نہیں کہتی ہے عظیم لوگوں کی کتابیں پڑھیں عظیم لوگوں کی باتیں پڑھیں اور عظیم لوگوں کو سننے پڑھیں اپنی بات بولنے کی ضرورت نہیں ہے ان کے جو بڑے لوگ ہیں ان کو بس ریڈ کر لیں تو بس اتنا کافی ہے اسینشیلیزم اسینشیل کا مطلب ہوتا ہے ضروری تو اسی سے اسینشیلیزم نکلی اسینشیلیزم تیچر سینٹڈ اپروچ ہے یہ بھی اس کے فاؤنڈر جو اسینشیلیزم کی ہیں وہ ویلیم بیگلی ہیں اور اسینشیلیزم کے کریکٹرسٹکس کی بات کی جائے ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہوگی اب خوشش کرتا ہوں جلللی چیزوں کو کلوز کیا جائے تو اسینشیلیزم کے کریکٹرسٹکس کی اگر بات کریں تو یہ اسینشیلیزم اس سے پہلے جو ہم نے تیری دیکھی ہے اس کے اندر جو تھا کلاس روم اس پہ زیادہ سٹریس دیا جارہا ہے ہارڈ ورک یوسفل کلچر اور یوسفل سکل اچھا اسینشیلیزم میں نے شروع میں بتایا ہے یہ اسینشیل سے بنائے اسینشیل کا مطلب ضروری ہے تو یہ کہتا ہے جو ضروری چیزیں ہوں بس ان کو پڑھا جائے ان کو سیکھا جائے ان کو دیکھا جائے ان کو سوچا جائے جو ضروری ہیں جو غیر ضروری ہیں ان کو ختم کریں تو یوسفل کلچر یعنی ویسے کلچر ہوتا ہے کسی معاشرے اسینشیل ہو اور ویلیوز بھی صرف وہیں اپنائیں جو اسینشیل ہو ٹیچر کا رول اسینشیل میں کیا ہے یہ ٹیچر سینٹر اپروچ ہے اور ٹیچر جو ہے اس کے انتر ایکٹیو رہتا ہے سٹوڈنٹ اس کے اندر پیسیو لسنر اور پیسیو لرنرز رہتے ہیں کیوں کیونکہ اس نے پہلے ہی کا ہوا ہے کہ آپ جو ضروری چیزیں وہیں سیکھ نہیں ہمیں تو نہیں معلوم ہوتا کیا ہے ٹیچر ہمیں بتائے گا ہم پیسیو رہیں گے سیکھتے رہیں گے ٹیچر ہمیں ضروری چیزیں بتاتا رہے گا چاہیے ہمارے مطابق ضروری ہوں یا نہ ہوں لیکن ٹیچر کہتا ہے ضروری ہے جائیں گے تو ایسا ممکن نہیں ہے کرکیولم آف سٹیڈی ان اسینشل ایزم کے کرکیولم کیا ہوگا ریڈنگ رائٹنگ ٹریڈیشنل سبجیکٹ وہیں پرانی دکیانوسی باتیں ان کو بس ریڈ رائٹ کر لیں تو بس یہ اسینشل ایزم کہتی ہے بس وہ ہی آپ کے لئے کافی رہیں گی پروگریسی بیزم یہ تھیری بھی مجھ اچھی لگتی ہے چائیڈ سینٹر ہے اور اس کو ہم ایکسپریمنٹلیزم اور انسٹرومنٹلیزم بھی کہتے ہیں پچھلی دفعہ کسی انٹریویو میں انہوں نے پوچھ لیا تھا کہ ایکشن ریسرچ ہوتی ہے وہ کس فلوسومی میں لائی کرتی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں پرگمنٹلیزم اور پروگریسی بیزم یہ چونکہ اس کے اندر ایکسپریمنٹیشن اور اس طرح کے پروژیکٹ پرابلم سالونگ میتھڈ وغیر آ جاتے ہیں تو کہہ سکتے ہیں بھی ایکشن ریسرچ ان میں جو انیل آئی کرتی ہے اس کے فاؤنڈر جان ڈیوی ہیں جان ڈیوی کام کر رہی تھی نیچرل انوائرمنٹ چائیڈ سینٹر اپروچ ہے اور اس میں زیادہ تر یہ دیکھا جاتے کہ چائیڈ کا انٹرسٹ کیا ہے اور چائیڈ کے انٹرسٹ کو تو پیشلی تھیریز بھی دیکھ رہی تھی یہ اس کے ساتھ کہتی ہے کہ چائیڈ کے لیول کو بھی دیکھیں اس کی رسپیکٹ کریں گے تو پھر وہ زیادہ چیزوں کو جلدی سیکھے گا ایکسپیریمنٹل نالج کو یہ نام سے ہی پتہ ہمیں چل گیا پروگریسیویزم ایکسپیریمنٹل لیزم بھی سے کہتی ہیں تو ایکسپیریمنٹل نالج چیزوں کو ایکسپیریمنٹ کیا جائیں ایکسپیریمنٹ کس طرح ہوں گے کہ سٹوڈنٹس کو مختلف گیمز میں انوالف کیا جائے انہیں لیبارٹری اور ٹپس اور سیمیولیشن بغیرہ دی جائیں گے لیبارٹری ٹپس سیمیولیشن گیمز یہ کس طرح کام کر دیا اس اکولوں میں اس پر بھی ہم انشاءاللہ آگے بات کریں گے ماریا مونٹیزری کے بارے میں جب آپ کو بتائیں گے تو ان کے جو میتھڈز ہیں وہ یہ ساری چیزیں انہی میں آتی ہیں اور انڈیویویل ڈیویلپمنٹ پہ یہ دھیان دے رہا ہے چونکہ چائیڈ سینٹر اپروچ ہے تو انڈیویل ڈیویلپمنٹ ڈیفینیٹلی ہوگی اس کے اندر دنیا وقت گزرنے کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہے اور ہمیں بھی تبدیل ہونا پڑے گا نئی باتیں سیکھ نہیں پڑے گی پرانی باتوں کو پڑھیں ضروری ہے لیکن یہ کہ ان پرانی باتوں کو استعمال کر کے نئی ایڈیاز نئی باتیں نئی سوچ پیدا کی جائے تاکہ دنیا ترقی کرے رول آف ٹیچر in پروگریس کا وہ کوپریٹیو لرننگ اور پرابلم سالونگ میتھڈ کریکیولم اگر ہم اس کی سٹڈی کا دیکھیں تو پہلے ہی ہم دیکھ چکے ہیں گیمز لیبارٹری ورک ٹپس ان سیمیلیشن ان شارٹ وی کن سی دیٹ پروگریس بیزم مزال ایکسپریمنٹل ان سینٹیفک نالیچ ان چائیڈ ایکٹیو ان ٹیچر ایکٹس ایسے فیسیلیٹیٹر اس میں چائیڈ کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ چائیڈ ایکٹیو رہتا ہے چونکہ ساب ذہر ہے جب وہ گیمز کھیلے گا لیبارٹری بارٹ کرے گا اور مختلف طرح کے پرابلم کو سالف کرے گا تو اس سارے کام کے دوران وہ ایکٹیو رہے گا اور اس کی لرننگ کیپابیلیٹیز بھی بڑھتی رہیں گی ریکنسٹرکٹویزم میں نے پہلے بتایا تھا ایک ثیری تھی جو ان ویوال کو بیلڈ کر رہی تھی تو یہ ریکنسٹرکٹویزم یہ بیلڈنگ یہ پوسٹیف سوسائیٹی یہ جو ہے نا ایک سوسائیٹی تو پہلے سہی جو نا وہ ہر جگہ پائی جاتی ہیں لیکن ریکنسٹرکٹویزم کہتی ہے کہ سوسائیٹی کو پوسٹیف کیا جائے اس کے اندر مصبت تبدیلیاں لے کیا ہیں تو فاؤنڈر ریکنسٹرکٹویزم کے بریمیرڈ ہیں کاؤنس اور فریری یہ ان دو لوگوں نے بھی بریمیرڈ کے ساتھ مل کے کام کیا ریکنسٹرکٹویزم کے کریکٹرسٹکس کو اگر ہم دیکھیں تو یہ چیزوں کو دوبارہ ترتیب دیا جائے یہ کہتے ہیں کہ ایسی سوسائیٹی جو ہے نا وہ بنائی جائے جس کے اندر ہر طرح کا انصاف ہو چیزیں ترتیب کے ساتھ کام کر رہی ہوں in a democratic environment so it is also called as social reconstruction تو کریکٹرسٹکس اگر ہم اس کے دیکھیں it prepares students for social revolution teach students how to make decisions بچوں کو فیصلہ لینے کے طور طریقے بھی سکھائے جاتے ہیں اس میں یہ ایک نئی بات ہے اس فلاسپی کی اور مین فوکس is social problems and social reforms اس پہ جو ہمارے سماج میں پائے جانے مسائلز اور سماج میں لائی جانے والی تبدیلیاں ان پر بات کی جاتی ہے teacher کا role reconstructivism میں کیا ہوگا teacher helps student in learning critical issues سوشل ہوں تو teacher student کی help کرے گا کہ وہ ان critical issues کو سمجھیں اور ان کے possible solutions کو ڈھونے teaching method کی اگر ہم بات کریں ریکنسٹرکٹویزم میں تو یہ mix of formal and informal education mood ہو سکتا یہ depend کرتا بھی ہم کس طرح کے مسئلے کو study کر رہے ہیں جو curriculum of study ریکنسٹرکٹویزم میں اگر ہم دیکھیں تو social problems social reforms یعنی آپ social work یہ جو سبجیکٹس ہیں یہ ریکنسٹرکٹویزم میں ہی پڑھائے جائیں گے مجھے لگتا ہے بات لمبی ہوگیا یہ میری profile ہے اور اگر آپ کو لگتا ہے کسی چیز کی کوئی کمی رہنگی ہے کوئی question کوئی بات تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ایک lecture سن لے تو یہ کافی رہے گا مزید اگر آپ نے اس طرح کی ویڈیوز یا کوئی بات چاہتے ہیں نیکس لیکچر بھی ہوں تو وہ مجھے کمنٹ کر بتا دیں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اگر کوئی اور improvement آپ سمجھتے ہیں جو لانی چاہیے تو وہ بھی بتا دیں thank you آپ سب لوگ کا اللہ حافظ